جب آپ کسی سے روٹ کر نفرہ سے بات کرو اور پھر بھی وہ اس کا جواب محبت سے دے تو سمجھ جانا کہ وہ آپ کو خود سے زیادہ پیار کرتا ہے رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے لہذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہیں کبھی کبھی اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی معافی مانگنی پڑھ جاتی ہے کیونکہ اس وقت اس رشتے کو لگھانے کے لیے بڑا پن دکھانا پڑتا ہے اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے سارے غموں اور خوشیوں کو بھلا دینے والا ایک دول یہ وقت بھی گزر جائے گا نگاہ کا آدم وہ شخص ہے جسے دوسروں کی ماں بہن بیٹی نے اپنی ماں بہن بیٹی نظر آئے وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے بھلا بھی برا بھی انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت بھی سب دل ہے اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہے توبہ کا خیال خوشبختی کی علامت ہے کیونکہ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہیں تم دوسروں کی عورتوں کا احترام کریں لوگ تمہاری عورتوں کا احترام کریں کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہیں دوسروں کے کردار کو ترازوں میں تولنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کرو اگر آج سے اللہ نے تمہارے کردار کو ترازوں میں تولنا شروع کر دیا تو تم سر اٹھا کے چلنے کے قابل بھی نہیں رہا ہوگے توبہ کرنے کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں توبہ کرنا بزاد خود ایک عبادت ہے جتنی کی جائے روح میں نکھار آ جاتا ہے جب آپ اپنے سوا دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دو تو آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آکا ہار مارتے ہیں جیسا اپنے لیے سوچتے ہوں ویسا دوسروں کے لیے بھی سوچنا شروع کر دو پھر دیکھو آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے مصروف زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے لیکن نواز پڑھنے سے دشوار زندگی آسان ہو جاتی ہے ہاتھوں کی لکیریں یہ بتاتی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم مٹھی نہ بناتے ہیں کسی پر بھروسہ اتنا ہی کریں کہ جب وہ آپ کا بھروسہ توڑے تو اب برداشت کر سکیں جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ دردر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد نراز نہ ہو جائے لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد دردر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں ماں باپ نراز نہ ہو جائے سمجدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے لہٰذا وقت کو زائے کرنا دیوکوفی ہے ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا غالب وہی رہتا ہے جیسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے بندہ پوری دنیا ہی کیوں نہ گھوم لے سکون کی نیل اسے گھر میں ہی آتی ہے بیٹے ہمیشہ باپ کی زمین بانٹتے ہیں اور بیٹیاں ہمیشہ باپ کا دکھ بانٹتے ہیں وقت آپ کا ہے چاہے تو محنت کرو اور اس کو سونا بنا لو اور اگر چاہو تو اس کو سونے میں نکال دو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں حیاء ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ حیاء کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ کابو پا لیتا ہے موسیقی